بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری بان آج میں بنا رہی ہوں مزیدار قسم کا چکن پارمیجان جو میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو میں نے سوچا چاہے آج آپ کے ساتھ اس کی ریسپی کو شیئر کرتے ہیں تو چلے آئیے ہم بناتے ہیں اپنے مزیدار قسم کے چکن پارمیجان کو تو چکن پارمیجان بنانے کے لیے ہمیں چاہیے یہ ونہ نا ہاف کپ پاستہ ہے میں شیل پاستہ یوز کر رہی ہوں آپ کو ایسا بھی پاستہ یوز کر سکتے ہیں ون فورد تی اسپون کے قریب یہ کالی मرچ پاورڈر ہے گا اور ون تی اسپون یہ کھوٹی بھی مرچے ہیں گی ہاف تی اسپون سولٹ ہے گا ون فورد کپ یہ بریک خرم ہے میں پینکو بریک خرم یوز کر رہا ہوں یہ سادے ہوتے ہیں تو آپ کوئی سے بھی سادے بریک خرم یوز کر سکتے ہیں ون آنہ ہاف ٹی بل سپون کے قریب ہمیں پارمیجان چاہ رہے ہوگا ہاف ٹی بل سپون کے قریب یہ بلسامک ونوگر ہے گا 1 table spoon کے قریب olive oil ہے 2 table spoon کے قریب dried parsley 1 and a half cup یہ pasta sauce ہے آپ pizza sauce use کر سکتے ہیں اس کے لئے 2 chicken کے فیلے ہیں گے 1 fourth cup کے قریب ہمیں مزریلا چاہیے ہوگا جس کو ہم شرط کر لیں گے اور ایک اندے کی سفیدی چاہیے ہوگی ہمیں اور تھوڑا سا نمک میرچ کٹی بھی میرچے ہمیں sauce کے لئے بھی چاہیے ہوگی تو چلے آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم chicken کو flat کریں گے تھوڑا تو میں یہ 2 chicken کو لے گئے اس کے لئے پر clean wrap rack اس کو hammer سے تھوڑا بیٹ کریں گے تاکہ یہ flat ہو جائے ایک level کی ہو جائے اب اس کو میں نے flat کر دیا ہے ہمیں plate کے اندر سفیدی کو نکالیں گے اور اس کو تھوڑا سا پھینٹ لیں گے اب ہمیں ایک دوسری plate کے اندر bread crumbs ڈالیں گے parsley ڈالیں گے نمک کالی میرا چور کٹی بھی میرچے ڈالیں گے اور one ٹیبلی سپون کے کریب پارمیزان ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح mix کریں گے اب ہم ایک sauce pen کے اندر جو ہمارا یہ pasta sauce ڈالیں گے balsamic vinegar salt and paper chili flakes ڈالیں گے اس کو ہم اُبالیں گے جب اس نے اُبالا جائے گا پھر ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے ہلکی آج پر پکائیں گے اب یہ ہمارے sauce pen میں اُبالا گیا ہے اب میں اس کی ہلکی کر کے اس کو پانچ منٹ تک پکاؤں گی اب ہم ایک pen کے اندر oil ڈالیں گے اور جو ہمارے انڈے کی سفیدی اور bread crumbs ہیں تو سب سے پہلے ہم chicken کو سفیدی میں لگائیں گے دونوں طرف اور پھر ہم اس کو bread crumb لگائیں گے اور دونوں طرف bread crumb اچھی طرح لگا پھر ہم اس کو fry pan میں ڈالیں گے chicken کو flip کریں گے اور ہم دوسری سائیڈ سے بھی اس کو اس وقت تک فرائے کریں گے جب یہ light brown ہو جائے اب یہ chicken ہماری دونوں سائیڈوں سے fry ہو گئی یہ golden brown ہو گئی یہ اب ہم اس کو نکالیں گے یہ پاسٹے کو میں نے اُبال لیا تھا اور ہمارے chicken فیلے بھی ہو گئے اور پاسٹا سوچ بھی ہو گیا ہے اب ہم اس کو اسمبل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم chicken یہ ڈالیں گے اور اس کے اوپر جو ہمارا یہ پاسٹا میں نے اُبال لیا تھا یہ ڈالیں گے ابھی پاسٹا یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے سوس میں مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر chicken کے جو سلائسیں وہ رکھیں گے اور اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے موزریلا کو شیرٹ کرا ہے وہ ڈالیں گے اور اوون کو اوپر جو ہمارا پارمیجان ہے وہ سپرنکل کریں گے اور اب میں اس کو اوون میں رکھوں گی بیک کرنے کے لئے اور یہ ہمارا مزیدار قسم کا chicken پارمیجان ریڈی ہو گیا ہے تو آپ لوگ اس کو بنائیے گا اور انجائے کریے گا ہم پھر ملتے ہیں نیک ڈش کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ